تو دوستہ مشہور کمیڈین کپیل شرما ٹی وی کے بعد بڑے پردے پر دھمال مچانے کے لیے تیار ہیں کپیل لمبے سمیں سے اپنی فلم جیوی گاٹو کی وجہ سے چرچہ میں بنے ہوئے ہیں اس فلم سے کپیل کا لوگ کافی سمیں پہلے سے ہی سامنے آ گیا تھا جس سے وہ ایک ڈیلیبری بوائی کی بھونکہ میں دیکھے تھے وہیں اب اس فلم کا شاندہ ٹریلر بھی ریلیس ہو گیا ہے اس فلم میں کپیل کا الگ ہی انداز دیکھنے کو ملے گا سامنا کر رہا ہے فلم میں ایکٹر شہانہ گوسوامی کپیل شرما کی بطنی کے روح میں دکھائی دیں گی اس فلم کا ٹریلر ایک منٹ 49 سیکنڈ کا ہے جس کی شروعات ایک بیلڈنگ سے ہوتی ہے جہاں ڈیلیبری بوائی بنے کپیل پیزا لے کر پہنچتے لیکن شروعات سے ہی ایک سین میں آتا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ بیلڈنگ میں لفٹ کا استعمال کرنا ڈیلیبری بوائی کے لیے منا ہے اور اسی وجہ سے بیلڈ سیڈیو کا استعمال کر کے اوپر جاتے ہیں اس سین کے ذریعے ڈیلیبری بوائی کی پریشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد ہی ٹریلر میں کپیل شرما کے پریوار کی جھلک بھی دکھائی گئی ہے جس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کپیل دن رات ایک کرتے ہیں ٹریلر میں ایسا ہی ایک سین آتا ہے جس میں کپیل کہتا ہے کہ آج دس ڈیلیبری کریں گے حالانکہ پریوار میں پریشانے تب شروع ہوتے جب کپیل کی پتنی شہانہ بھی کام کے لیے باہر نکلتی ہے اس کے بعد آہم پریوار کی طرح کپیل کے گھر میں بہت شروع ہو جاتی ہے کپیل شرما نے اپنے فلم کے اس ٹریلر کو انسٹرگرام پر شیئر کیا ہے جس کے کیپشن میں ابھی نیتہ نے بتایا کہ اس فلم کا ورلڈ پریمیم ٹورنٹو فلم فیسٹیوال میں ہوا تھا انہوں نے کیپشن میں لکھا ٹورنٹو فلم فیسٹیوال میں سفل ورلڈ پریمیم کے بعد جی بگاٹو اب بوسان فلم فیسٹیوال میں دل جیتنے کی تیاری میں ہے باگے دوستو آپ کو یہ ٹریلر کیسا لگا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں